اسا عزل توں جائیں دے نا تھائے ہائے سادہ عبد بھی اوندے نارہ سی نسے دردے وقت دے تلخیاں توں بھمیں دھپرا سی آچھان رہا سی سادہ مندی کوئل کوکسی پئی توڑے کام آدی کا کارا سی سادہ جسم جساغ جی تائیں رحمت سادہ لبتے سائیں دا نارہ سی جیرے چاندو جو مردے ولی حضور دا نازو بانتے ہوئے ہاتھ خدا کرتے سبحان اللہ ایک بڑی مہربانی اللہ تو خوش رکھوست ہے رغباد شاہد اللہ تولی آمین قبول فرمائے اللہ سی تولی سبحان اللہ قبول فرمائے حمد و صلات دے بعد نہایت ہی واجب الہترام علماء کرام و برادران اسلام دعا کرو جو اللہ پاک اسسارے مسلمانہ دی حادری این با برکت مہ فلوچ قبول و منظور فرمائے اللہ پاک سانے بھائی جعفر حسین دی بے حساب و کتاب بخشش و مغفت فرمائے اللہ پاک مرہوم دے درجات بلند فرمائے انہ دے لوہے کی ان کو غورہ ساکو سبر جمیل اطاف فرمائے برادران اسلام تُسا حضرات دے دے پہوے میرے سجی خبے ساری جماعتِ حالِ سنتِ عظیم علماء کرام تشریف فرمائے دعایں جو اللہ پاک انہ علماء کرام دا سایا ہما پایا سالے سران دے اُتے قیم و دہم فرمائے اللہ پاک اسسارے مسلمانہ کو حضور علیہ السلام دی غلامی و زندہ رکھے حضور دی غلامی و اجمعو تتا فرمائے کیوں جو جنرل کوئی سونی دعا تھی دی پی ہوئے دوئیہ کالمات ہوئے آمین ضرور آکھا گھر جو مطلو آمین قبول تھی ہوئے قبول یاد دی گھڑی ہوئے ہر ایک دا خاتمہ ایمان تنی تھی دا مقدر علیہ نصیب آنے دا خاتمہ ایمان تھی دے ڈاکٹر نور احمد صاحب پروفیسر ڈاکٹر ملتان دا جائیں کتاب لکیے سو بندے دے موت دے حوالے نہ آئے کہ وہاں کہ میں ڈاکٹر ہامد یا اسپتال دے اندر سو بندے دی موت تھی زیادہ صحیح ہو دی لیکن ہوں جو کتاب لکیے سو بندے دے حوالے ہوں کہ سو بندے کو میں مردہ ڈٹھے آپ نے سامنے سو بندے کو مردہ ڈٹھے لیکن کوئی مردہ دے بہلے آدھا میں کوئی ویسیار لکھاؤ فلم لکھاؤ کوئی مردہ دے بہلے آدھا میں کوئی جوہاں کھڑواؤ کیونکہ حضور دا فرمان یا احمد علیہ السلام نے اشارت فرمایا جیرے کام میں جیسو جی میں کرے سو انہیں مرسو جی میں مرسو انہیں اٹھیسو تو چنگے کام کرانا دی کوشش کرتا کہ موت بھی چنگے کام میں جاوے تاکہ دنیا ہی بان پوے آخرہ دی بان پوے اوہ دے کوئی آدھا شراب میں کو پلاو کوئی آدھا گانا سنو کوئی آدھا کوئی کام کوئی کام لیکن دو ایسے اللہ والے بندے ہاں جنہیں جرائے باواد بلند کلمہ تیب آئی پڑھے نبی دی ذات دروت و سلام ہی پڑھے تم دعا مانگیا کر جا شالہ خاتمہ بلخیر صیف ہو گئے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی آنہو دی بار گئے آلیہ دے اندر ایک کو بند کر ایسے نراز نہ سیوائے بیانے ناتے چی کو لوائے عرض بیان کرنا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی آنہو آپ دی بار گئے آلیہ دے اندر چند بچے آئیں چھوٹے لڑکے انہیں کہ حضور کل عید ہے ساکو جرے کو جا شعار لے کر دیو ایسا پڑھ سوں آپ نے فرمایا تو آدھے باستے تقل ہی دے وہ تو مسلمانہ باستے ہی دے لیکن آپ دے خوف خدا دیکھو آپ دی حکمت دیکھو اور یہ تعلفات کہیں دے پیارے ادا فرمائے نے فرمائے نے کل بے شک تو آدھے باستے ای دے عبدالقادر جلانی باستے اونیوار ای دھو تھی جنہاں دنیا کنوں ایمان دی سلام تھی نالویت انجھا اللہ جا پال ہوئے جلہ مریدیں کو فرماوے لا تخف مریدی میڈا مرید کوئی خوف نہ کر کیا وہ کوئی پتہ نہیں ہے میڈا خاتمہ کی میں ہوں رہے حضور دی آلے حضور دا غلام اور عرد پیا کہنا ای باستے کہ حضور علیہ السلام دی امت کو اور اپنے مریدیں کو پیغام دے مناہا جو لوگو اے جدا شہن شاہ ڈردہ ویندے رب دی بار گائے دوسرا کہلے باگ دی مولی ہے دوسرا کہوں نہیں اس بات دے ہر وقت عاشقہ دے در خدا دی ذات کنوں مطا ماریا ونیے کہیں بات کنوں پکیا سنبھالتے پیر رکی مطا نکھڑ ونیے کہیں ذات کنوں نہو مغرور دولت پر روک صاحب نہو مغرور دولت پر حقیقت میں یہ فانی ہے رہے گا نام اللہ کا اسی کی حکمرانی ہے میں اوہ بندے کو مبارک بات دے دا اوہ امیر کبیر کو میں داد دے دا جنا جنابی والا دنیا داری چھوڑتے امیر ہونا کوئی جرم نہیں دولت امباروکل ہونا اے کوئی جرم نہیں یہ دنیا دار ناقص ہوں ایک بند امیر کبیر ہے لیکن نمازی ہے دیننا المحبت رکھ دے علمانا الحفاظنا المحبت رکھ دے اللہ دی مخلوقنا المحبت رکھ دے آپے دور ظاہد ہے تو وہ دیئے دولت بھی جنابی والا کمامرکار سواب ہے حکائشہ بندہ ہے جی رب ہمیں غریب ہوئے لیکن نماز دینیڑے نہ مجھے روزہ نہ رکھے اور جنابی والا کوئی اچھا کام نہ کرے اوہ کو چنگ آکس ہوں نہیں امیر کو چنگ آکس ہوں یہ دے باوجود کہ دولت باد بندے کو بھٹکا رہے دیئے لیکن ہی دے باوجود رب رسول کو یاد رکھی بیٹھے رب رسول دے زیکریج بیٹھے اوہ امیر کو مبارک باد دے جے کو دین دی سمجا ہوئے ملک مدار حسینڈی والا صاحب ماشاءاللہ وہ خوش کی سماتے جیلے آپ دین علی لوگینالمحبت رکھ دیں اور الحمدللہ تحریک اللہ بھائے نمی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموز دے اوہ تے پہرہ دین علی تحریک اوہ دے آپ جنہیں رکھن بند گئن بغیر کئی شرط شرائط دے اس واسطے آپ فرمیندن کہ جیلی بکیا زندگی ہے دعا کرو جو شاہلہ حضور دی غلامی بیٹھ گزروا دی سارے دعا کرو جو اللہ پاکہ سارے مسلمانہ دی زندگی جنہیں باقی کھڑی ہے حضور دی غلامی بیٹھا کو گزروا وے حضور دی غلامی موت عطا فرمائے یہ علماء شہن شاہ تو کو پیغام نیدن لیکن ستے پہ ہیں دوستو غفلہ تھے غفلہ تھے پتہ جو کائنی جنہیں ویسو پتہ لگ سی دلا غافل نہ ہو یا قدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانہ ہے نہ رہے وہ بھاگ جن کے لاکھوں مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے وہ بندے کو چنگا آکس ہوں ایک کروڑ روپے دی کوٹھیج رہاں دا ہوئے قرائے دار ہوئے اپنا گھر نہ بنا ہوئے گھر ہوئے کچھا کرے میں بیتے مکانے دی حقے جنہیں مکانے دی خرچ کرن گرے زیادہ حقے کے مدارش دے خرچ کرو مخلوق خودا دے خرچ کرو اللہ دے راج خرچ کرو مساجد دے خرچ کرو فوقارا دے خرچ کرو ایک زیادہ ثوابے یہ آخرت دا خزانہ ہے لیکن میں وہ شخص کو بے وکو فاقسا جیلا کرائے دے ساری دن گیری ہے آدھے یار میں وڈے آلہ شان مکانے جنادہ پیا ایک کروڑ روپے دی کوٹھی ہے میں چالی ہزار کرائے بھرنہ یہ پنچہ ہزار لیکن اپنا گھار ہوئے کھڑے کرائے دار تھے کئی ملے مالک اٹھا سکتے چالے تو بانجھو ان میں کتن اتنا زیادہ ملدہ پہ کرائیا کئی ملے اٹھا سکتے اپنا اصلی گھار نہیں بنایا دنیا داری اچماس رہے دکان کوئی بناوے زمین کوئی بناوے بٹھے بناوے اولاد کو سکول ہی بناوے ساب کچھ بناوے لیکن اصلی گھار کپر نہ بناوے ان کو سیانہ آکس ہوں ہی واسطہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے سیانہ وہ بے وقوف بندہ ہے جنہ دی عمر لمبی ہوئے نیکیاں گھٹ ہوں ہیں وہ خوشبخت تے سعادت ماندھے اچھا بندہ ہے سیانہ تے دانا بندہ ہے جنہ دی عمر تھوڑی ہوئے پر نیکیاں واد دھا لیکن افسوس دی بات ہے مسلمان آج مدارس دی طرف توجہ کے نہیں نیک لوگاں دی صحبت اچھ بہاندہ تھا کو وقت کہنی آکر روندہ آئیوں روندہ ویسے روندہ آئیوں روندہ ویسے آخر جنہی جھوک ضرور کپر ایکالی کون کرو کئی شای کامنی آمنی اللہ دی عبادت کام آمنی نبی پاک دی ذات دے اتے پڑھا ہویا ضرور دو سلام کامنی اچھی آوازنا زبان مدارس دی خدمت کام آمنی تول آبادی خدمت کام آمنی ہے دین نال محبت کام آمنی ہے تو بھار کیف چاندی صلاحی گالی ہن میں اپنے وقت دے اندر ختم کرنا دی کوشش کرنا جہاں یہ حدیث پاک جناب دے سامنے پڑھئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمائیں حدیث دے راوی ہے آپ فرمائیں دا میرے سونے نبی پاک دا فرمانے نبی اسی فرمائے مل میت و فیل قبر اللہ کل غریق المتغویس لوگ دا درمیاں انہیں کے لوگاں کنے خرچ کرا دینے ہوئے کتنا دیگاں چلوا دینے ہوئے اتنا خرچ کرا دینے ہوئے کیا اندہ فائدہ ہے میا کے مینیہ دا کیا فائدہ ہے میرے تاجدار کائنات فرمائیں دا کیا فائدہ ہے ازائی نویدہ مل میت و فیل قبر اللہ کل غریق المتغویس یانتا درو دعواتا لکہ سلام ہوئے مدینہ علی سرکار دیات مات کو کہ آپ علیہ السلام کو اے بھی پتہ ہے میت قبر دے اندر کیڑی حالتیں جھون دیئے اور وہ کوئی انتظار کیلی شاہدی ہوا دیئے لوگ ادر مادلہ نبی پاک دیوار دے پیچھو علم کہنی نبی پاک بیٹھے عالم دنیا اچھے بندہ عالم بردہ کھجے میت سونا نبی پاک علیہ السلام عالم دنیا اچھے بہتے عالم بردہ کے دہتا ہی بیٹھے جو یہ کبر کیا پیاتھی دے آپ نے فرمایا مل میت و فیل قبر اللہ کل غریق المتغویس یانتا درو دعواتا کہ میت قبر دے اندر نہیں ہوں دی مگر لپ دے ہوئے شخص جی میں بنتا پیا ہوئے دریائج اون شخص دی مثل ہوں دیئے اوئے دو ہاتھ مرے دے کئی شاہ میری ہتھیں آوے موٹا ہتھیں آوے لائی ہتھیں آوے تلہ دربہ ہتھیں آوے کئی بندے دا ہاتھ ہتھیں آوے بار ہو نکل بنجا کوشش کریں دے منتظر ہوں دے کئی بچا مان رہ دی اور فرمایا یانتا درو دعواتا سیگا اے جناب فیل مزارے بہت مذکر گئے بے یانتا درو کیا مانا کہ انتظار کریں دی ہے اور قیامت تک کریں دی رہا تھی میں کجس ہو انتظار زندہ کریں دے یا مردہ کریں دے یہ لوگ کا در مر گیا مردود نا فاتحہ نا درود دوست آ کر پتا چلیا کہ بندہ مر میں دا ان کو ثواب نہ پہنچ دا اور ان دا نام و نشان نہ ہوں دا فقط مٹی ہی مٹی ہوں دی بندہ موجود نہ ہوں دا یہ انتظار کہی ہے یانتا درو دعواتا کہ انتظار کریں دی بھی ہے قیامت تک کریں دی رہا تھی پتا چلے آپ سرکار دوال ان کو ایر ہی پتہ ہے وہ انتظار کے لی شایدی کریں دیئے نہ سونے دی انتظار کریں دیئے نہ چاندی دی انتظار کریں دیئے نہ مال و دولات دی انتظار کریں دیئے ہکا شاید دی انتظار کریں دیئے دنیا جتنا اکوخائشہ ہن جتنا انتظار ہن وہ ایک پاس ہے انہ کو سکل رکھ جڑی میت کو انتظار کپ پرے جھون دیئے یانتا درو دعواتا فرمایا دعا دی انتظار کریں دیئے فرمایا جڑن وال دعا پہنچ دیئے سرکار دوال ان کو اے وی پتہ ہے جو دعا پہنچ دیئے یا نہیں پہنچ دیئے فرمایا کہ میت اپنے 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 دی دعا دی منتظر ہوں دیئے اپنے امہ دی دعا دی منتظر ہوں دیئے اور اپنے یعنی بھرانے دی دعا دی منتظر ہوں دیئے اور دوستیں احبابے دی دعا دی منتظر ہوں دیئے جو دنیا دی اندر میرے محبت کریں دیئے مران دے بعد میں کوئی بھلا دیتے ہیں یا میں کوئی یاد رکھی بیٹھیں دعائی یا انتظر و دعوت انتظر والسرکار کو یہ بھی پتہ ہے جنرل یہ دعا پہنچ دیئے تب پتہ چلیا کہ سالیہ آلے سننا چاہی سالے ثواب جب میں فلاں بڑا ہوا سائے نہیں میں جا اے فضول خرچی نہیں بلکہ مرتے کو فائدہ پہنچا مانا ایک ذریعہ ہے میں نے تاجدار کائنات فرمائے اے دواری دعا راتری میں دی یہ سالے ثواب راتری میں دا بلکہ مرتے کو پہنچنا بھی ہے جیلی اُدھی حالات ہوں دیئے سرکار نوامی دیسی ہے جو مرتا تمام دنیا چہانتے چیدیں کو کچھ نہیں سمجھتا جیلی یہ دواری سالے ثواب کرنے دو جیلی دعا کرنے دو اے فائدہ زیادہ دیں دیئے اُدھن ار محبہ زیادہ کرنے دیں فرمایا فائدہ اللہ کا تو کانا حبہ الیہ من الدنیا ما فیہا فرمایا کہ بے شک اللہ دی طرف ہوں والے اہلِ قبور دے ہوتے دعا پہاڑ دے برابر بناتے پہنچے مدینہ دے تاج دار دی عظمت کو لکھا سلام آپ فرمیندن کہ اے دعا وال کتنا بانویں دیے تو آجی تھوڑی جی دعا تھوڑا سے صدقہ خیرات پہاڑ دے برابر سیویں دے پہاڑ دی ہاتھ دی مقارنے سکتا جو ابو قبیس پہاڑی یا اہد پہاڑ فرمایا اتنا لمبا پہاڑیں معلوم تھیں دے جنہاں دادہ نہیں لیا سکتا کہ اللہ پاک اُن پہاڑ دے برابر سواب بناتے اجناب عجروں سواب بناتے ہوں مردے دی قبر داخل فرما دے وَإِنَّ حَدَيْتَ الْحَيَائِ إِلَى الْعَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ الْحُمْ وقت پورا ہو گئے سرکار دوالام فرمائے بے شک مردیں واسطے وَدْعَ تُحْفَا دعا دائے استِغْفَار دائے اے حدیثِ پاک مشکات شریف دیو محتبر کتاب جیڑی ہر مدار اس دے اندر پڑھائی ویندی ہے ہر مقتبہ فکر دے ہر مدار سے ایدہ مشکات شریف دیا صفحہ نمبر ڈو سو چھئے آگو ورکے دا سجا پاس آئے نہ ہوئے جیڑی صدا چور دیو بندہ نہ چاہ دیو مالنا بے آگو بے